اسلام علیکم میرے نام شراز اور آپ دیکھ رہے ہو شراز گارین بائکس تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں گاڑی بنانے والے کونسی دو نئی کمپنی آ رہی ہیں اس بارے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا آپ لوگوں نے آرٹیکل پڑھنے کے بعد مجھے کہا تھا کہ اس بارے میں ویڈیو بناو تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بان رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شریف ضرور کر دینا تو چلیو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو باتا ہے کہ پاکستان کے جو نئیو آٹوپل سے تھی دوزار سولہ سے لے کے دوزار ایکیس والی اس کے بعد پاکستان میں بہت زیادہ کمپنیز آ رہی ہیں آپ کے سامنے یہ کیا کمپنی بھی پاکستان میں واپس آ گئی ہے ہونڈائی بھی واپس آ گئی ہے اس کے بعد رینو بھی آ گئی ہے وارکس فائغن بھی آ رہی ہے اس کے بعد انسان کمپنی کی گاڑیاں بھی آپ کو جلدی پاکستان میں ملیں گی تو یہ انسان ہونڈائی وغیرہ جو ہے یہ تو کورین اور جپانی کمپنی ہو گئی تو اس کے علاوہ جو کمپنیز آ رہی ہیں وہ چینہ کی کمپنی ہیں جیسے جیک ہو گیا فیغ ہو گئی اس طرح کے بہت سارے چینیز کمپنی جو ہیں وہ پاکستان کے کمپنی کے ساتھ مل کے پاکستان میں آ رہی ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یونیٹڈ کی بھی نئی کار آ رہی ہے یونیٹڈ کمپنی بھی جس کمپنی کے ساتھ مل کے پاکستان میں گاڑیاں بنائے گی وہ بھی ایک چینیز کمپنی ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو دو چینیز کمپنی کے بارے میں بتاؤں گا جو پاکستان میں آ رہی ہیں اس میں جو پہلا نام ہے وہ لفان موٹرز کا ہے یہ چینہ کی ایک مشہور ترین کمپنی ہے تو یہ کمپنی جلدی پاکستان میں آ رہی ہے تو آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی پاکستان میں ڈیک نہیں آ سکتی اس سے پاکستان کسی نہ کسی کمپنی کے ساتھ مل کے آنا پڑتا ہے تو لفان موٹرز جو ہے وہ پاکستان میں جس کمپنی کے ساتھ مل کے اپنی گاڑیوں کو سیل کرے گی یا سنبل کرے گی یا بیچے گی وہ ہے پاک چینیز موٹرز مطلب پاک چینیز موٹرز جو ہے وہ لفان کی گاڑیوں کو پاکستان میں بیچے گی شروع میں تو لیفان کی گارڈین جو وہ چینے سے امپورٹ ہوں گی اور پاکستہ میں سیل ہوں گی لیکن فیوچر میں یہ کمپنی اپنی گارڈین کو پاکستہ میں اسمبل کر کے بیچے گی جیسے کہ آج کل ساری کمپنییں کار رہی ہیں شروع میں امپورٹ کرتے ہیں گارڈین پاکستہ میں اور بعد میں اسے اسمبل کرنا شروع کر رہے دیتے ہیں جبکہ ان کا پلانٹ بن جاتا ہے جیسے کہ بھی کیا موٹرز بھی کار رہی ہے اس نے اپنے جو کیا کارڈنیول اور کیا فرنٹیر ٹرک جو ہے وہ دونوں کوریہ سے امپورٹ ہو کے پاکستہ میں آ رہے ہیں اور سیل ہو رہے ہیں لیکن فیوچر میں جب کیا موٹرز کا پلانٹ پاکستہ میں بن جائے گا تو وہ اپنی گارڈین کو پاکستہ میں اسمبل کرنا شروع کر دے گی تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لیفان موٹر پاکستہ نے کس کمپنی کے ساتھ میل کے پاکستہ میں آ رہی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ اس نے کیا کے کام کر لیا ہے پاکستہ میں آنے کے لیے تو کسی بھی کمپنی کو پاکستہ میں آنے کے لیے پاکستہ نے منسٹری آف انڈسٹریز اور پرڈکشن کو ایک ریکویسٹ بیجنی پڑتی ہے کہ ہمیں اپروول دیا جائے تو لیفان کمپنی نے بھی اپنی ریکویسٹ بیج دی ہے اور اس ریکویسٹ میں یہ بھی کہہ کہ ہمیں گرین فیلڈ سٹیٹس دیا جائے تو بھی جو لیٹس نیوز ہے اس کا مطابق یہ ہے کہ پاکستان کی جو منسٹری آف انڈسٹریز اور پرڈکشن ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ لیفان موٹس کو پاکستہ میں آنے کی اجازت دے دے گی گرین فیلڈ سٹیٹس کے ساتھ اب دیکھیں اس کا اعلان کب ہوتا ہے لیکن جلدی اعلان ہو جائے گا یہ بت کنفرم ہے تو آپ بات کرتے ہیں دوسری کمپنی کے بارے دوسری کونسی چینیز کمپنی ہے جو پاکستہ میں آ رہی ہے دوسری جو چینیز کمپنی ہے وہ چینیز میں بہت زیادہ مشہور ہے اس کا نام ہے بیجنگ آٹو موبائل ورکس تو بیجنگ چینیز کے ایک شہر کا نام بھی ہے تو اسی نام سے اس کمپنی کا نام ہے تو یہ کمپنی پاکستان میں جس کمپنی کے ساتھ مل کے آئے گی اس کا نام ہے کیولیئر آٹوز تو اس کمپنی کے ساتھ مل کے بیجنگ آٹو موبائل ورکس جو ہے وہ اپنی گارڈیں پاکستان میں سیل کرے گی اس کے بعد آساس اپنا پلانٹ بنا کے اپنی گارڈیں کو پاکستان میں سنبھل کرنا شروع کر دے گی اس کمپنی پاکستانی منسٹری آف انڈرسٹریز آنڈ پرڈکشن کو اپنی ریکسٹ بھیج دی ہے اور اس کمپنی نے بھی کہا کہ ہمیں گرین فیلڈ سٹیٹس دیا جائے لیکن پاکستانی منسٹری آف انڈرسٹریز آنڈ پرڈکشن جو ہے اس نے ابھی بیجنگ آٹوموبیل ورکس کو کوئی پاکستان میں آنے کا اپروول کے بارے میں کچھ کار نہیں ہے مظلوب ابھی اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن ہی فان موٹرز کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ وہ فان موٹر کے اپروول دے دیں گے تو دیکھیں بیجنگ آٹوموبیل کے لئے ایک فیصلہ کا بات ہے انہیں اپروول ملتا کہ نہیں ویسا مجھے امیت تو ہے کہ اس سے مل جانا ہے لیکن تھوڑا وقت لگے گا یہ ہو سکتا ہے تو یہ دونوں چینز کو اپنی فیوچر میں اپنی گارڈنگ کو پاکستان میں علاقے سیل کریں گی اور بعد میں پاکستان میں سنبھل کرنا شروع کر دیں گی تو یہ تھا آج کا ویڈیو تو مجھے امیت ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں اور ایک اچھے سا کمنٹ کر دیں نیچے ہو کے اللہ حافظ